بسم اللہ الرحمن الرحیم مغل چینل کے ناظرین تیموری لشکر دہلی کی طرف بڑھ رہا ہے یہ تیرہ سو اٹھانوے اسوی کا واقعہ ہے اور راستے میں ان کے میرٹ کا قلعہ آ گیا ہے اس سے پہلے امیر تیمور کو بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہی کلے کی طرف بڑھیں گے تو اس کی حفاظت پر ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی آپ کا سامنا کریں گے ہاتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں کیونکہ تیمور جو ہیں ان کو کبھی ہاتھیوں سے واسطہ نہیں پڑا اگرچہ تیموری لشکر نے ایران میں ہاتھی دیکھے ہیں لیکن اتنی تعداد میں ہاتھیوں کا بیان کیا جانا ایک سراسیم کی پھیلا رہا تھا فوج کے اندر اور تیموری فوج پریشان تھی کہ وہ ہاتھیوں سے کیسے نبردہ زبا ہوگی اور تیمور جو ہیں وہ اپنے کمانڈروں کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں مقامی لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی کیا کرتے ہیں جنگ میں اور یہ کس طرح جو ہے وہ انسانوں کے لیے ایک اتھیار کا کام کرتے ہیں تو انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ ہاتھی جو ہیں یہ جسیم ہیں یہ بہت بھاری برکم ہوتے ہیں یہ انسانی سینوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا پاؤں رہ کے مسل دیتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ تیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تلواروں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا پھر ہاتھی کی کمزوریاں پوچھی جاتی ہیں اور تیمور جو ہیں وہ اپنے جو کمانڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیتے ہیں انہیں کہتے ہیں دیکھیں ہاتھی جو ہے یہ تو چارہ کھاتا ہے جبکہ اس کی جگہ پر شیر اور چیتے اور باقی جو ہے وہ تو گوش کھاتے ہیں وہ خونخار ہوتے ہیں ہاتھی جو ہے وہ چارہ کھاتا ہے ہاتھی کے سینگ نہیں ہوتے دیکھیں ہاتھی کی جو ہے ہاتھی کے سم نہیں ہوتے ہاتھی کی تو صرف سونڈ ہوتی ہے اس کو ہاتھی کو مارنا بہت آسان ہوتا ہے ہمارے فوجی جو ہیں وہ نیچے گھس جائے گے ہاتھیوں کے اور اس کے پیٹ میں سراخ کر دیں گے یا اس کی سونڈ جو ہے اس کو جو ہے وہ کٹ دیں گے یا کلاب جو ہے اس پہ پھینکیں گے اور اس کو زخمی کر دیں گے اس لیے آپ کو ہاتھیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی خیال اور فرضی طور پر یہی ذین میں ہے کہ جو ہی تیموری فوج جو ہے وہ بڑے گی میرٹ کی قلعے کی جانب تو تب انہیں جو ہے وہ ہاتھیوں سے سامنا کرنا پڑے گا اور تیمور جو ہے ہاتھی اور گھوڑا کا آپس میں تقابل کر کے بتا رہے ہیں کہ گھوڑے زیادہ تیز رفتار ہوتے ہیں اور ہاتھی جو ہے اس کا جو ہے اس کے اوپر مہاب ہے آپ مہاب کو جو ہے وہ زخمی کر دیں تو وہ ہودے سمیت جو ہے وہ نیچے گر جائے گا تو یہ جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں جنگی تیمور جو ہے وہ آخری تیاریاں کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی سفری مسجد جو ہے اس کو اس میں جاتے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تیمور ہمیشہ اپنے ساتھ جو ہے ایک چوبی مسجد جو ہے وہ رکھتے تھے جو باوقت ضرورت جو ہے وہ جہاں پڑاؤ کرتے وہاں اسے جوڑ دیا جاتا اور اس میں تیمور جو ہے وہ نماز پڑھتے اور وہاں قرآن کا مطالعہ کرتے تھے تو آمیر تیمور نے اس تمہار تیاریاں کرنے کے بعد جو ہے وہ فوج کو حکم دیا ہے اور رکوج جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور یہ شاید جو ہے وہ ستمبر کا مہینہ ہے جب ملتان سے نکلنے کے بعد جو ہے تیمور جو ہے وہ میرٹ کلے کی جانب بڑھ رہے ہیں میرٹ کلے کے بارے میں تیمور کو بتایا گیا کہ یہ چوٹی کے اوپر واقعہ ہے اور اس کے اس ٹیلے کے اوپر فوجیوں کو چڑھنا ہی سب سے بڑا دشوار کام ہے اور اس کا کوتوال جو ہے وہ ایک بہادر ہندو سی پاسلار ہے الاشر کے نام سے اور الاشر جو ہے وہ صدیوں سے جو خلجی حکمران دہلی کے ان کا وفادار ہے اور وہاں پر جو ہے اس قلے کو فتح کرنا جو ہے ناممکن ہے لیکن اس قلے کو فتح کیے بغیر تیمور دہلی کی طرف نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جب فتح کے بعد واپس آئیں تو تب وہی قلعہ ان کے لیے جو ہے وہ موت کا سبب بن جائے شکست کا ذریعہ بن جائے اس لیے راستے میں جاتے ہوئے تمام جنگی حکمت عملیوں کا تقاضہ ہوتا ہے کہ آپ جس راستے سے فوجوں کو گزار رہے ہیں وہ راستہ آپ کو کلیر ہونا چاہیے وہ راستہ محفوظ ہونا چاہیے تو تیمور جو ہیں دیلی سے پہلے اس کے راستے میں آنے والے سارے قلعے جو ہیں وہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کی حکومت جو ہے خلجی حکومت جو ہے اگرچہ وہاں پر جو ہے دیلی کے اندر بھی بغاوت پھیلی ہوئی ہے اور وہاں ملہ اقبال جو ہے اس نے قبضہ کر لیا ہوا ہے اور خلجی حکمران جو ہے وہ اس کو جیل میں ڈال دیا ہوا ہے لیکن ہندوستان کے حکمران اور حکومتے اور راجے مہاراجے سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے بیرونی حملہ آور جو ہیں ان کے خلاف انہوں نے اپنے پورے قلعے جو ہیں وہ تعمیر کر رکھے ہیں اور اس کی ہندوستان کی حفاظت اور دیلی کی حفاظت کا ہر طریقے سے بندوبست کیا ہوا ہے اور جو بہترین اس وقت اسلحہ اور سپاہی اور اناج کے زخیرے یہ سب احتمام چونکہ تیمور جب ملتان پہنچے تو خبر پوری طرح پھیل چکی تھی کہ تیموری لشکر بڑھ رہا ہے اس لیے قلعوں کے اندر مزید کمک پہنچائی جا چکی ہے تیمور جب میرٹ کی طرف قلعے کی جانب آگے بڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں تو ہتھی ہی نہیں ہے اور قلعے کے اوپر جو ہے وہ کوئی انسان بھی دکھائی نہیں دے رہے ایک چٹیل میدان ہے اور ٹیلے کے اوپر جو وہ قلعہ ہے اس چٹیل میدان میں دامن میں وہاں پر تیموری لشکر لنگر انداز ہو جاتا ہے وہاں چھونی قائم کر دی جاتی ہے اور تیمور جو ہیں وہ پیغام بھیجتے ہیں الاشر کو کہ دیکھئے آپ جو ہے وہ خلجی حکمرانوں کے وفادار ہیں آپ ایک بہادر کمانڈر ہیں میں جو ہے وہ دہلی کو فتح کرنے جا رہا ہوں اور وہاں پر جو ملہ اقبال ہے اس نے آپ کے خلجی حکمران کو قید کر لیا ہوا ہے اگر آپ خلجی حکومت کے اور حکمرانوں کے وفادار ہیں تو پھر میرا راستہ نہ رو کیے اور کلا جو ہے وہ سرنڈر کر دیجئے تاکہ میں یکسور کے ساتھ آگے بڑھ سکوں میں الاشر تمہارے ساتھ یہ وعدہ تو نہیں کرتا کہ میں فتح مند ہونے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اقتدار دہلی کا خلجی حکمرانوں کے سپورت کر دوں گا لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس وقت تک سلطان خلجی زندہ رہے تو میں انہیں باعزت جو ہے وہ زندگی دوں گا اور آپ اگر میرے ساتھ تعاون کرے تو میں آپ کو ابھی جو ہے وہ اپنی فوج جو ہے اس میں اعلیٰ کماندار جو ہے وہ فائز کروں گا کیونکہ میرے نزدیک ایک بہادر کا زندہ رہنا اس کے قتل ہو جانے سے ہزار درجہ بہتر ہے لیکن الاشر جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں خلجی حکمرانوں کا وفادار ہوں اور ملہ اقبال نے دہلی پر قبضہ کیا ہوا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں بیرونی حملہ آورون کے ساتھ مل جاؤں اس لیے میری طرف سے کسی سرنڈر کی یا کسی فرما برداری کی تو کو مت رکھو تیمور کے لیے اب یہ وضاحت آگئی تھی اس لیے امیر تیمور کا ایک اپنا ہی اصول تھا کہ جب کوئی شہر یا قلعہ رضا کرانا طور پر جو ہے وہ اتھیار ڈال دے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ حملہ نہیں کرنا لیکن جب آگے سے انکار ہو جائے اور مقابلے پر اتر آئے تو پھر جو ہے وہ حملہ آور ہونا ہے لہٰذا اب تیمور نے اس قلعے کو فتح کرنے کے طریقے جو ہیں وہ سوچنے شروع کر دیئے اور اس میں اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ وہ قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں لیکن جو پتھر کی گاڑیاں تھی قلعے کی دیواروں کے اوپر کھڑی ہوئی وہ بھاری بھرکم پتھر نیچے لڑکا دیتے تھے اور تیمور کے سپائی جو ہیں وہ شہید ہوتے رہے وہ ہلاک ہوتے رہے اور کئی دن گزر گئے لیکن امیر تیمور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا حل نکالا جائے بل آخر جو شائع میں مار ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ اس قلعے کے باہر جو ہے وہ ایسی پناہ گاہیں بنائی جائیں اور برج بنائے جائیں کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ ہم اپنی پناہ گاہیں بنا رہی ہیں لیکن اسی پناہ گاہ کے نیچے سے خفیہ طور پر سرنگیں کھو دی جائیں جو قلعے کی دیواروں کے نیچے پہنچ جائیں اور وہاں پر بھرود لگا کر پھر جو ہے قلعے کی دیواروں کو اڑایا جائے تو ایسا ہی کیا گیا بے شمار جو ہے وہ پناہ گاہیں تیار کی گئیں قلعے کے اردگرد الاشر کی فوج یہ سمجھتی رہی کہ یہ لوگ یہاں پر قلعے کی دیواریں کوئی قلعے خطرہ نہیں ہیں یہ اپنی پناہ گاہیں تیار کر رہے ہیں تاکہ اوپر آ سکیں وہ اوپر سے برجوں کے اوپر پتھر پھینکتے برج دوبارہ تعمیر ہوتے رہے اور یہ تقریباً چالیس دن یہ سلسلہ جاری رہا بلاخر دو سرنگیں خفیہ طور پر وہ کھو دی گئیں ان کے اندر ہزاروں منوں کے حساب سے بارود بھرا گیا اس کے فیتے جو ہیں وہ پناہ گاؤں کے دھانوں پر لا کر ٹھیرائے گئے اور ایک دن یہ شاید تئیس اکتوبر تیرہ سو اٹھانوے کا دن ہے جس دن میرٹ کا قلعہ جو ہے اس کے اوپر آخری یہ میرٹ کا قلعہ وہی ہے جو بارک میں اتر پردیش جو ہے اس میں یہ میرٹ آج بھی بہت بڑا شہر ہے بہت پاپولیٹڈ شہر ہے اب انڈسٹیل سیٹی ہو چکا ہے یہ میرٹ کی چھونی جو ہے جس سے بغاوت ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف یہیں جو ہے وہ منگل پانڈے کا واقعہ رونما ہوا تھا تو یہی میرٹ جو ہے یہ تیموری لشکر کے سامنے اب سرنڈر ہونے جا رہا ہے تیمور حکم دیتے ہیں کہ فیتوں کو آگ لگائی جائے جوں ہی آگ لگتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ زلزلہ آ گیا ہے اور قلعہ کی دیواریں جو ہیں ان پر ایک لرزہ تاری ہو جاتا ہے قلعہ کی دیواریں ان میں بڑے بڑے شگاف ہو جاتے ہیں دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں الاشر کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہے وہ ہوا کیا ہے اور اسی سراسیمگی کے عالم میں تیمور کی فوجی جو ہیں وہ قلعہ کے اندر گھس جاتے ہیں اور الاشر جو ہیں وہ گو کے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے لیکن الاشر کو زندہ گرفتار کر لیا جاتا ہے ایک لوہے کا پنجرہ بنایا جاتا ہے اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ آگ کا وہاں پر لکڑیاں جلائی جاتی ہیں اور چونکہ الاشر ہندو ہے اس لیے اسے تیمور نے حکم دیا کہ اس کو پنجرے کے اندر رکھ کر لکڑیوں کے اوپر جلا دیا جائے لیکن جو ہی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے اچانک آسوان سے بادل برستے ہیں گنگور گٹائیں اٹھتی ہیں اتنی تیز ہوا چلتی ہے اور اس قدر خوفناک بارش ہوتی ہے کہ وہ الاشر کے جسم تک آگ کے شولے پہنچنے سے پہلے بجھ جاتے ہیں تیمور اسے کوئی خدای فیصلہ سمجھتے ہیں اور الاشر کو پنجرے سے نکالا جاتا ہے اور اسے قید کر لیا جاتا ہے میرٹ کی چھوہ کلہ جو ہے وہ فتح ہو جاتا ہے تیمور جو ہیں اس میں اپنے محافظوں کو کلے کی مرمت اور دیکھ بال کے لیے ایک دستہ تینات کرتے ہیں اور اگلی منزل کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی